اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا موالج حرپلیس ڈاکٹر مہتاب اسلام ناظرین آج ہم بات کریں گے گرم پانی کے فائد کے بارے میں یعنی کہ گرم پانی کو استعمال کرنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں ناظرین گرم پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھی ہیں اس میں انسان کے لئے شفاہ رکھی ہے گرم پانی کو مسلسل استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہ سکتے ہیں آپ کے اندر قوت مدافع جو ہوتی ہے امیونٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں موسم سرما میں خاص طور پر آپ گرم پانی کا مسلسل استعمال کریں گے تو آپ ہر طرح کی موسمی تکلیف سے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین اگر ہم گرم پانی کے فائدوں کے اوپر بات کریں تو اس کا جو پہلا فائدہ ہے ناظرین یہ گرم پانی جو ہوتا ہے اس کے استعمال سے وہ لوگ جو جن کے بال گرتے ہیں مرد ہو یا خواتین بال جڑنے کی شکاید کرتے ہیں اور سر میں خوشکی ہوتی ہے وہ لوگ گرم پانی کے استعمال سے اپنے بالوں کے ٹوٹنے اور خوشکی کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے دن بہ دن ان کی اینکہ نمبر بڑھ رہا ہے وہ لوگ مسلسل گرم پانی استعمال کرنے سے اپنی نظر کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کا موسم سرما میں ناک اکثر بند رہتا ہے کبھی دائیاں کبھی بائیاں اور وہ مو سے سانس لیتے ہیں ایسے لوگ گرم پانی پھیکے اپنے اس مسلحے کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کے چہرے کے اوپر دانے ہوتے ہیں سیاہیاں ہوتی ہیں داغ اور دبے ہوتے ہیں چہرہ ہے کہ کبھی ٹھیک ہی نہیں رہتا ٹھیک ہوتا ہے نہیں ترہ ترہ کی کریمیں استعمال کر لی ہیں ناظرین وہ گرم پانی کو استعمال کرنے سے مسلسل جب اس کا استعمال کریں گے تو جلد کے اوپر جو مواد یا جو گلیز قسم کی رتوبت رکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگ جن کے کانوں کے اندر گھنٹی کی آواز آتی ہے کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے آواز آتی ہے وہ لوگ گرم پانی استعمال کرنے سے اپنے اس کان کی تکلیف کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا اکثر گلہ خراب رہتا ہے ذرا سی بھی کچھ چیز کھاتے ہیں سینسٹی ہونے کی وجہ سے ان کا گلہ جلدی خراب ہچاتا ہے وہ لوگ مسلسل گرم پانی استعمال کریں تو اللہ کے فضل کرم سے گلے کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ گرم پانی جو ہوتا ہے یہ میدے کی تضابیت کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ سینے کی جلن کو ختم کرتا ہے گرم پانی جو ہوتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں گیس رہتی ہے گرم پانی کے مسلسل استعمال سے گیس بلکل ختم ہو جاتی ہے گیس بننا بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو قبض کی شکایت ہے وہ اگر گرم پانی کا مسلسل استعمال کریں گے تو قبض سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ جن لوگوں کے گردوں میں یا مسانہ میں پتھری بننے کا رجان ہے اور وہ پتھری کی دعا کھاتے ہیں پتھری خارج نہیں ہوتی یا پتھری خارج ہونے کے بعد دبارہ بن جاتی ہے وہ لوگ گرم پانی کا مسلسل استعمال کریں لڑکہ فضل و گرم سے گردے اور مسانے کی پتری سے مفوظ رہیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پتہ میں پتری ہے وہ گرم پانی کا امسلسل استعمال کریں گے تو پتری جو ہے وہ بلکل تحلیل ہو جائے گی پتری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ناظرین مٹاپے کے اوپر گرم پانی کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ فالتو چربی کو ختم کرتا ہے وہ لوگ جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہے کلے باہر ہیں جسم جو ہے وہ بے ڈھنگا سا ہو گیا ہے مٹاپہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بزن بڑھ گیا ہے وہ لوگ اگر مسلسل گرم پانی استعمال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے دو سے تین ماہ میں ان کا دس سے پندرہ کلو بزن جو ہے وہ کام ہو جائے گا ناظرین جو لوگ اپنی جسم کو تندرس رکھنا چاہتے ہیں سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں یا چربی سے اپنی جسم کو مفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی گرم پانی کا مسلسل استعمال کریں گے جسم کے اوپر فالتو چربی نہیں آئے گی اس کے علاوہ ناظرین گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہوتا ہے اس کے استعمال سے جوڑوں میں درد جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور آیستہ آیچہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گرم پانی جو ہے وہ جسم کے اوپر مختلف حصوں پر چہرے پر ہاتھ اور پاؤں پر جو ورم ہو جاتی ہے گرم پانی کے استعمال سے ناظرین وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جلد کے اوپر دہدر اور چمبل ہوتی ہے جسم کے اندر مید کے اندر صدا تضابیت بڑھ جانے سے ان کی سکینی کے اوپر دہدر اور چمبل بن جاتی ہے مواد خارج نہیں ہوتا جلد کے اندر سے گرم پانی کے استعمال سے مسلسل جب وہ گرم پانی پینگے تو دہدر اور چمبل جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی ناظرین گرم پانی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر اس کو آپ اپنی روٹین بنا لیں گے موسم سرما میں صبح جب آپ ناشتہ کرتے ہیں یا پہر کو کھانا کھاتے ہیں شام کو کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ گرم پانی ہی استعمال کریں جتنا آپ گرم پانی پی سکتے ہیں اس ٹمپریچر کے ساتھ سے آپ گرم پانی کا استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ جب بھی پانی پیئیں گرم پانی ہی استعمال کریں اللہ کے فضل کرم سے آپ ان بماریوں سے آپ شیط یاب ہو سکتے ہیں ناظری